اس طرح کے وائلنس کے آگے بی جے پی جو ہے کمزور پڑ چکی ہے آنے اوپن آپ کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کوئی تھٹن کرتا ہے تو رول آف لاؤ پریویل ہوگا یا پھر یہ ارگنائزیشنز کے آپ ان کی دھمکی کو آپ کے آگے جھک جائیں گے سرکار خود ملی بھی ہے وہ جو ٹارگیٹڈ گھروں کو توڑا گیا وہ کیا ہے یہ ایسی سرکار ہے بی جے پی کی جن کے دلوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز واقعی نہیں رہی وہ بیٹھ کر بچوں کو بول رہے ہیں کہ محمدن بچوں کو مارو وہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے حلکہ کیوں مارا اور مارو اور اس کے باوجود بھی ان میں اتنی برابر بھی شرم نہیں ہے اب تک ایریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس ٹیچر کو ان پر سیکشن سیونٹی فائی جیوریل جیسے سے کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے سات سال کے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نفرت ہندو مسلمان یہ سب نفرت آپ ٹیچر رہے کر یہ بی جے پی جو ہے بی ایچ پی ان کی کمزوری بھی ہے ان کی طاقت بھی ہے اور بی جے پی وشوہندو پریشت کے جو بھی ڈکٹارٹس رہیں گے اس کو فالو کرتی آئی ہے اور کرتے رہے گی تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سرکار جو ہے وہاں پر بی ایچ پی چلا رہی ہے اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ جو لاسٹ ٹائم میں جو سرکار کی ناکامی تھی وہ ان کی ایک ڈیلیوریٹ ناکامی تھی وائلنس کو روکنے کی کیونکہ اگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن نہیں دیں گے مکہ منتری بورے پرمیشن نہیں دیں گے اور وی ایچ پی بورے ہی کہ ہم نکالیں گے تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس طرح کے وائلنس کے آگے بی جے پی جو ہے کمزور پڑ چکی ہے اور پھر آپ نے اس وائلنس کے بعد صرف ٹارگیٹڈ طریقے سے بڑے پیمانے پر خریف ساڑھے چار سو کے خریف جو کوٹمنٹ ایفیڈیوٹ دائر کیا گیا اس میں بڑے پیمانے پر آپ نے مسلمانوں کی عمارتوں کو بیلڈنگز کو گھروں کو ٹارگیٹ کیا اور ایسے لوگوں کو بھی آپ نے ٹارگیٹ کیا جن کے پاس پورے ڈاکومنٹ سے آپ نے ایسے ادمی کا بھی گھر توڑ دیا جس نے ہندو بھائیوں کی جان بچائی تھی تو یہ ایک ٹارگیٹڈ وائلنس ہو رہا ہے اور ٹارگیٹڈ کلیکٹیف پنشمنٹ ڈیمولیشن کے ذریعے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے اور اب تو خیر کئی مسلمان کے گھر بچے ہی نہیں اتے گھر آپ نے توڑ دیئے بی جے پی کی ہریانا ایک سرکار نے وہاں پر اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جی ٹوینٹی ہونے جا رہا ہے تو کون وائلنس کرنا چاہتا ہے دیکھ لیجئے باپ صاحبی جیسے دستری سے جو ہے کچھ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے فرمیشن ڈی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو روکا جا رہا ہے بی ایچ پی ایک قریقے سے کہہ رہی ہے کہ پچھلی بار کی جتنی نہیں نہیں ویشوہ ہندو پریشت خود گورنمنٹ بنی بھی ہے وہاں پر وہاں پر گورنمنٹ بی جی پی کی نہیں ویشوہ ہندو پریشت جو بھولی ہو کر رہے ہیں وہ لوگ اسی لیے تو آپ نے کلیکٹیف پنشمنٹ دیا کسی کوئی گھر باقی نہیں رہا مسلمانوں کا گھری توڑ دی آپ نے بیلڈنگیں توڑ دی آپ نے ہزاروں لوگوں کو آج آہ آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں بارش میں اور دھوپ میں ابھی جس طرح سے بی ایچ پی کہہ رہی ہے بی جی پی کے خلاف جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی یہ سب ڈراما ہے یہ سب ڈراما ہے کوئی فرق نہیں ہے بی جی پی میں کوئی فرق نہیں ہے سب سب ڈراما ہے سب ڈراما ہے مگر یہ اچھا ہے کہ دیش دیکھ رہا ہے کہ سبٹمبر کے اب پہلے ہفتے میں آجو بھی آٹھ نہو تاریک کو جو جی ٹوئنٹی ہونے جا رہا ہے کون یہ سب ماحول خراب کر رہا ہے تو بی جی بھی خود کر رہی ہے فشوہ اندو پریشت کو اجازت دے کر آپ سرکار میں ہیں اور ایک اورگنیزشن آپ کو بولتی ہے تھٹن کرتی ہے تو آپ جھک جاتے ہیں ان کے آگے یہ آپ سرکار چلا رہے ہیں یہ رول آف لاؤ ہے آپ کا آنے اوپن آپ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو کوئی تھٹن کرتا ہے تو رول آف لاؤ پریویل ہوگا یا پھر اورگنیزشنز کے آپ ان کی دھمکی کو آپ کے آگے جھک جائیں گے تو یہ جھکے یہ لوگ سر ایک طرف سے سرکار وائلنٹس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے سر کیا سرکار ہو سرکار سرکار خود ملی ہوئی ہے کیا روک رہی ہے سرکار خود ملی ہوئی ہے وہ جو ٹارگیٹڈ گھروں کو ٹھوڑا گیا وہ کیا ہے بی ایچ پی کہہ رہی ہے کہ آج کے دن کیونکہ سرکار اپنی سرکار ہے تو اس لیے یہ آتر کی جا رہی ہے سوال اس کا نہیں ہے جب سوال اس کا یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم علاؤ نہیں کریں گے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے تو آپ جھک گئے سرکار سرکار ڈر کے جھک گئی اور سرکار ملی ہوئی ہے ان لوگوں سے وہ سب سب اکواس ہے وہ سب اکواس باتیں ہیں آپ جب آپ کے سامنے وائلنس ہوا اور وائلنس کے نتیجے میں وہاں پر ایک ٹارگیٹڈ آہ لوگوں کے گھر توڑے گئے پھر اس میں آہ کتنے پانچ یا چھے لوگوں کی جانے چلے گئی اس کے باوجود بھی سب ہو رہا ہے ابھی کانگریس کے بارے میں بھی ہو وہ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار جو ہوا تھا انسا اس کے میں 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 کسی اور پارٹی کے بارے میں نہیں بول سکتا وہ بولیں گے اپنے بارے میں لیکن آپ کیسے دیکھتے دیکھیں جو مسجد کے امام کو لوگ مسجد سے نکال کر ان کی موب لنچنگ کر کے ان کا مرڈر کر دیئے کیا آپ نے ان کے گھر کے گھر کو توڑنا چھوڑیے کیا آپ نے بلڈوزر بھی جائے ان کے گھر کے پاس آپ نے نہیں بھی جائے آپ نے کچھ نہیں کیا جو لوگ ویجوالز آئے جو اپنے بندوق سے گھولیاں چلا رہے ہیں ان کو پکڑا آپ نے نہیں پکڑا آپ نے کتنے آروپیوں کا نام آ رہا ہے کتنے جو لوگ ویڈیوز نکالے وہ پہلی آترا کے پہلے جو ویڈیوز نکالے تھے آپ نے کتنوں کو پکڑا وہ تو آپ کے لیے مونا ڈارلنگ ملے رہے پورے آپ کی طرف سے کس طریقے سے جو ہے آپ اس معاملے کو لیٹا جانے والے کوئی نیاک طور پر کوئی نہیں ہم تو بول رہے ہیں بول رہے ہیں امت دیکھ رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں کا گھر توڑ دیا گیا جو دھوک میں بارش میں بے گھر ہو چکے ہیں یہ ایسی سرکار ہے بی جے پی کی جن میں جن کے دلوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز واقعی نہیں رہی آپ نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو آپ نے ڈسرگارڈ کریا ڈیو پروسس فالو نہیں کیا اور آپ نے جا کر اچانک سالے چار سو گھروں کو توڑ دیا آپ نے بیلڈنگز کو توڑ دیا میڈیکل شاپس کو توڑ دیا یہ آپ کا انصاف کرنے کا طریقہ ہے یہ ظلم ہے آپ کا یہ بی جے پی کا حریانہ کی سرکار کا لوگ گئے ہیں نا کوڑ کو دیکھیں نئے کوڑ لوگ گئے ہیں ذمہ دار لوگ کوڑ کو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کوڑ کیا فیسر لگا دیکھیں گے سر بزفر نگر والے آہ ماملے میں ٹیچر نے آگیا آ کر کہا کہ وہ کسی بھی طریقے کا کمیونل آنگلز میں نہیں ہے کہ نہیں ٹیچر ہو سکتا ہے کہ آہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ان کا جو زہر انہوں نے آہ پیدا کیا معصوم بچوں کے ذریعے کیونکہ وہ ایک بڑی کمیونٹی کو بلانگ بلانگ کرتی ہیں اور ایک بڑی کاس کو بلانگ کرتی ہیں اور وہاں پر مسلمان کم تعداد میں ہے تو اس لیے ان کا یہ جو بیان ہے وہ ان کے کمیونل بیہیوئیر کی کا ایک اکاسی کرتا ہے وہ بیٹھ کر بچوں کو بول رہے ہیں کہ محمدن بچوں کو مارو وہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے حلکہ کیوں مارا اور مارو اور اس کے باوجود بھی ان میں اتنی برابر بھی شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے کہ آپ ٹیچر ہیں اور پیرنٹس آپ کے بھروسے پر بچوں کو بھی جاتے ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھ کر ان معصوم بچوں کو ہندو مسلمان بتا رہے ہیں اب تک اریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس ٹیچر کو ان پر سیکشن سیونٹی فائی جیوریل جیسے سے کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے اور یہ کیا تماشا ہے وہاں پر وہ معصوم بچے کو لاکر بچوں سے گلے ملا رہے ہیں اور آج میں دیکھا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ راتوں میں نیند یاری مجھے آپ معصوم بچوں کے میموریز کو برباد کر رہے ہیں سات سال کے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نفرت ہندو مسلمان یہ سب نفرت آپ ٹیچر رہے کر اور آپ کو آپ کو ذرا بھی اس کا وہ احساس نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ چلوب اور پانی میں ڈوب مرتے کہ آپ ٹیچر رہے کر آپ نے اس طرح حرکت کیا اور آپ آپ یہ کہنے کہ نہیں میں نے نہیں کیا مجھے اس کا میں کوئی اس کاپسوں سے نہیں ہے